مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سر میں ہمیشہ درد رہتا ہے سر میں بہت درد ہے کوئی علاج بتا دیں اس کا جواب یہ ہے سر کا جو درد ہے کئی وجوہات ہیں ان وجوہات کی بنا پر سر میں درد ہوتا ہے ایک تو جب نید پوری نہیں ہوتی ہے تو سر میں درد رہتا ہے تو یہ تین چیزیں میں بتاتا ہوں اس پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی سر کا جو درد ہے اس کا خاتمہ ہوگا سب سے پہلے اپنی نید پوری کر لیں رات کو جلدی سو جائیں موبائل کی وجہ سے ادھر ادھر کی باتوں کی وجہ سے ہم لیٹ سوتے ہیں دیر سے سوتے ہیں تو نید جب پوری نہیں ہوتی ہے تو ظاہری باتیں سر میں درد رہتا ہے تو سب سے پہلے اپنی نید پوری کر لیں دوسری بات سونے سے پہلے پہلے سر میں تیل ڈالیں سر کا مالش کر لیں سر سو کا تیل ہو زیتون کا تیل ہو بادام کا تیل ہو سر کو ضرور مالش کر لیں سر ہمیشہ گیلا ہو سونے سے پہلے پہلے اور ناپ کے اندر بھی تیل ڈالیں اور پاؤں کے تلوں میں بھی تیل مالش کر لیں یہ تینوں جو جگہ ہیں ہمیشہ یہ گیلی ہوں تو انشاءاللہ تعالی اس میں بھی سر میں درد نہیں رہے گا اور تیسرا یہ ایک بہت مجرب وظیفہ ہے سر درد کے لئے لا يصدعون عنہ ولا ينزفون ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ پڑھ کر اپنے سر پر دم کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک فضل کرم سے سر کا جو درد ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لئے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق مولانا عبدالحکیم اسحاق مولانا عبدالحکیم اسحاق مولانا عبدالحکیم اسحاق